السلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے میری یہی دعا ہے کہ آپ سب جہاں بھی رہیں خوش رہیں آپ سب پر اللہ تعالی کا خاص خاص کرم ہو آپ سب کی دعا اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا آغاز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے جن دوستو نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی بجاتے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ سب تک پہنچتی رہے تو پچھلے ہفتے جب میں آیا تھا مدرسے سے واپس تو اس دن شویب بھائی کی جو یہ چھوٹی سی دکان ہے اس دن تو یہ خالی تھی آج میں جب گھر آیا تو پہلے پہلے میں نے دیکھی کیونکہ ان کی آج ماشاءاللہ سے دکان بھر گئی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں یہاں بھی اس میں کتنا سمان آیا آپ نے کتنے پیسے اس پر لگائے ہیں چھوٹی سی دکان ہے تقریباً ہوگا پانچ سی آزار کا سمان اور تو نہیں ہے زیادہ کتنے ہیں نا کتنے ہی ہوگا زیادہ تو نہیں ہے تو میں آپ کو ان کی یہ دکان بھی دکھاتا ہوں رش دیکھیں آپ بچوں کا یہ چوبیس گھنٹے یہاں پر بیٹھے رہتے ہیں ان کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے چہے جے میں پیسے ہیں نہیں ہیں انہوں نے چیز لینی ہے کہتے ہیں آج ادھار میں دے دو کل آپ کو دے دیں گے پیسے آج ادھار میں دے دو کل آپ کو ہم پیسے آبو آ جائیں گے شام کو میں آپ کو پیسے دے دوں گا تو شویب بھائی سے پوچھتے ہیں کہ روزانہ کا یہاں پر کتنا مطلب کی سیل ہو جاتی ہے یہاں پر اسلام علیکم جی فرحان بھائی بہت بہت شکریہ آپ ایک اچھے بچے ہو نیک بچے ہو آپ کا میری دکان پر آنا یہ بھی میرے لئے اچھی بات ہے ماشاءاللہ کاریے قرآن ہوا اور جہاں تک بات ہے کہ اس پر کتنا خرچہ ہے جو آپ کو چھوٹی سی لگ رہی ہے نا جی ہاں ہے تو چھوٹی سی یہ دیکھیں آہ فرحان بھائی جو مین مسئلہ ہے نا وہ ہے مہنگائی یہ مہنگائی تو فرحان بھائی یہ جو آپ کو تھوڑا سا سمان نظر آ رہا ہے اور جتنے ویورز ہیں جتنا یہ سمان دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ تھوڑا سا سمان مہنگائی کی دور میں یقین کیجئے یہ ہے بیس اکیس ہزار پہ کا اور فرحان بھائی کہہ رہے ہیں کہ پانچ چھ ہزار کا ہوگا اگر آپ نے مزاق کیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر آپ نے سچ کا ہے تو پھر آ رہے چلینی سدھے ہاتھ ہے تو یہ جو ہے نا یہ بیس اکیس ہزار کا سمان ہے تو اگر دکان لگے ہیں تو یہ چھوٹی سی دکان کھوکھا جائے کوہ سادے ہیں سرائے کی زبان رہتا ہے یہ دیکھیں چھوٹی سی ہے بلکہ اور یہ جو آپ کو کھوکھا نظر آ رہا ہے یہ میں نے لیا ہے پندرہ ہزار پہ گا یہ ہاں جی کھوکھا لکڑی کا بنا ہوا آپ نے خود ہی بنوایا تھا یا نہیں پرانا لیا ہے پرانا لیا ہے نیا جو ہے نا وہ زیادہ مہنگا بنتا تھا اس لیے پرانا لیا ہے اور اس کے بعد اس کو میں نے پھر رنگ کیا ہے آپ کے سامنے لاسٹ ٹیم جب آپ آئے تھے تو رنگ نہیں تھا نہیں تھا اب میں نے اسے پینٹس کیا ہے تو اس پر جو لگت ہے یہ وہ بھی ہزار بارہ سا اور بے گی آ گئی ہے اور اس کے بعد بیس اکیس ہزار بے گا سامان اندر آ گیا تو یہ جو آپ کو چھوٹی سی ایک کھوکھا نظر آ رہا ہے نا یہ بھائی آپ تو پانچ چھ ہزار کی بات کر رہے ہیں تو اس پر لگت ہے چالیس سے پنتالیس ہزار بے گی چالیس سے پنتالیس ہزار بڑی دکان پر تقریباً ایک لاکھ کا سامان آتا ہے نہیں نہیں یہ غلط بات ہے میں بھی یہی سوچتا تھا کہ بڑی جو دکانیں ہوتی ہیں وہاں پہ ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا سامان ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہوتی وہاں چار چار پانچ پانچ چھے لاکھ کا سامان ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اب میں نے لگا لیا ہے اس لئے مجھے ایکسپیرینس ہو گیا ہے آپ ایسے کہہ سکتے ہیں آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی جو یہ آمدنی کسی ہے دن میں آمدنی اگر میں آپ کو بتاؤں نا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ بھی یہی کے رہنے والے ہیں تو یہاں پہ جو سیل ہے میری مطلب کے ہزار پہ کی ہو جاتی ہے دن میں آج دوسرا دن ہے ہزار پہ کی مطلب کے سیل ہو گی ہے لیکن فرانوی جو مین مسئلہ ہے نا یہاں کا ادھار ادھار تو ساتھ ہے تو بچے آ جاتے ہیں ادھار دے دو بس بابا کہہ رہا ہے امی کہہ رہی ہے ادھار دے دو یہ چیز دے دو تو بعد میں دے دیں گے تو یہاں پہ ویلیج میں میرے خیال میں ادھار تو چلتا رہے گا اب ہینڈل کرنا پڑے گا لیکن اگر میرے پاس سمان ہوتا نا ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا پھر اگر میں ادھار دیتا تو مجھے پروبلم نہ ہوتی میرے پاس سمان ہے صرف اکیس ہزار بے گا اب اس میں سے اگر میں ادھار چلوں تو پھر اور کہاں سے بڑھوں گا کیسے تو یہ پروبلم چل رہی ہے نہیں نہیں اللہ پاک آپ کو مزید ترقی دے آمین دعا فرمایا کرے جی ہاں ہماری دعا تو آپ کے ساتھ ہی ہے تو آپ اے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ میرا دل کر رہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت مجھے سنائیں اور کچھ نہ کچھ پڑھ کے جائیں کچھ برکت والا تو انشاءاللہ اللہ پاک اسی چھوٹی میں برکت دے گا اور میں آپ کو مزید کی بات بتاؤں فران بھئی کہ میں نے نا مجھے بہت سار انہیں کہے کہ آپ سٹی سے لیتے ہو ویلیج میں بیچتے ہو تو آپ ایسا کرو تھوڑا سا نا ان کی قیمت بڑھا کے بیچو کیونکہ تم سٹی سے پانچ کی ہے تو آپ سات کی دو اور جو سات کی آپ دس کی دو لیکن اللہ گواہ ہے وہ پانچ کی مجھے پیچھے سے ملی ہے تو میں پانچ کی دے رہا ہوں نہیں نہیں ٹھیک ہے دیکھیں نا جو ریڈ چل رہا ہے نا میں نے وہی دینا ہے ٹھیک ہے نا تو اللہ پاک اسی میں برکت ڈالیں گے اور ہم آگے جائیں گے حدیث شریف میں ہے نا اتنا منافع لیں کہ جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے اب دیکھ لیں بس تو اس میں سے حدیث شریف کو اگر مد نظر ہماری لئے جو ہماری دیا حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے وہ تو ہمارا ایمان ہے ہمارا اسلام ہے تو الحمدللہ اسی پر عمل کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا اسی چھوٹی سی چیز کو انشاءاللہ اچھے طریقے سے بیچیں گے اور پورے جو ہے نا ریٹ پر بیچیں گے انشاءاللہ اسی میں سے جو منافع ہے مطلب کے تو انشاءاللہ وہی بج ہے ہمیں کافی ہے الحمدللہ بس آپ دعا فرمایا کر رہے ہیں میری ویڈیو دیکھتے ہیں میرے چینل پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے کیونکہ بھائی یہ ایک سٹوڈنٹ ہے اور ماشاءاللہ سے آپ سٹوڈنٹ ہونے کے باوجود اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو پلیز اس کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تینکیو ویڈیو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے رکھنا دوں میں یا تب تک کے لئے اللہ حافظ